صلی علی محمد و عالمه فاتحہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین یاکا نعبد و یاکا نستعین اہدنا صراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہی غیر المغضوب علیہن للظالی بسم اللہ الرحمن الرحیم قلہ اللہ احد اللہ صدد لم یا لذولم جولت ولم یقل لہو کفوان احد بسم اللہ الرحمن الرحیم قلہ اللہ احد اللہ صمد لم یا لذولم جولت ولم یقل لہو کفوان احد بسم اللہ الرحمن الرحیم قلہ اللہ احد اللہ صمد لم یا لذولم جولت ولم یقل لہو کفوان احد اللہم صلی علی محمد نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر نارے رسالت نارے رسالت نارے حیدری حیدری نارے صلوات محبت مردابا 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 یا علی اللہ حبت اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والعاقبت للمتقین والجنة للموحدین المومنین المطین عارفین الكاملین والنار للمعاندین مخالفین مخاسمین منکرین آسین الحاسدین سم السلاة والسلام على امیائه والمرسلین خصوصا سید العولین والآخرین سید العرب والعجم سیدنا نبینا شفی ذنوبنا حبیب قلوبنا طبیب نفوسنا ابل قاسم محمد صلی علیہو محمد وعلا آل بیت تیبین تاہرین المعسومین المنتخبین المنتجبین من یوم نحزا الى یوم الدین وبعد یوم الدین وَلَعْنَةُ الدَّاعِمَةُ الْعَبَدِيَةُ عَلَىٰ أَعْدَائِهِمَّ الْعُونِينَ اجمعین من اول یوم الادابت الى یوم الآخر وبعد یوم الآخر اما بعد فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اِنِّ تَارِكُم فِيكُم السَّقَلَيْن کتاب اللہ وَعِتْرَتِ اَهْلَ بَيْتِ مَا اِن تَمَسَّكْتُمْ بِهِمَا لَن تَذِلُّ بَعْدِي وَإِنَّهُمَا لَنْ يَفْتَرِكَ حَتَّى يَارِدَ عَلَيَّ الْحَوْز سلوات پڑھئیے بے محمد و علی محمد میرے نہ ہے تھی واجب الاحترام سامین کرام حاضرین اعدام خالقِ کائنات آپ کی ہماری بانیانِ اعزا کی اس صفحے اعزا کو اپنی بارگاہ میں قبول اور منظور فرمائے اللہ آپ سب پر اپنی رحمتوں کا نظور فرمائے آپ سب کی مشکلات آسان ہوں حاجات آپ کی پوری ہوں آپ سب کے مرہومین کی اللہ مغفرت فرمائے شفاعتِ آلِ محمد انہیں نصیب فرمائے ہماری ہدایت کا اللہ انتظام و سلسل فرمائے اور بالخصوص آج کی مجلس کو جہاں ہمارے لئے ذریعہ ہدایت قرار دے وہاں وسیلہ نجات بھی ٹھہرائے گزشتہ سال میں نے آپ کی خدمت میں کچھ معروضات عرض کی تھی اور آپ نے انتہائی محبت فرمائی بڑی غور سے میری ان معروضات کو سنا اس وقت بھی مسئلہ حساس تھا اور اتفاقاً آج بھی جب آپ کی خدمت پہ حاضر ہونا ہوا تو مسئلہ حساس ہے تو میں انشاءاللہ کچھ معروضات آپ کی خدمت میں پیش کروں گا تاکہ آپ اسی طریقے سے محبت فرمائیں آج کی مجلس کے حوالے سے میں نے جس چیز کو عنوان مجلس کے طور پر پڑا ہے آپ سب جانتے ہیں وہ حدیث سکلین ہے توجہ ہے میری طرف کیا ہے حدیث سکلین محبت فرمائیے میں یہ بالکل ارز کرنا چاہتا ہوں کہ حدیث سکلین ہمارے مذہب کا کوئی فرد ایسا نہیں ہے جو حدیث سکلین سے کسی نہ کسی حد تک آشنا نہ ہو سب آپ لوگ ماشاءاللہ حدیث سکلین سے واقف ہیں حدیث سکلین ہمارے ہاں ماشاءاللہ علماء ذاکرین وعزین خطباء پڑھتے رہتے ہیں اور اپنی مجالس کے موضوع قرار دیتے ہیں بحث کرتے رہتے ہیں تو میں حدیث سکلین کے مطالب آپ کے لئے نہیں ارز کرنا چاہ رہا محبت فرمائیے توجہ ہے میں نے حدیث سکلین کو آپ کے لئے نہیں پڑھا میں جو گزارشات حدیث سکلین کے زمن میں کرنا چاہتا ہوں وہ آپ کے لئے نہیں آپ کو وسیلہ بنا کے آپ کے ذریعے بھائیوں سے ارز کرنا چاہتا ہوں بڑے محبت فرمائیے آپ کو یا علیہ اللہ آپ کو سوال آپ کو نہیں ہم تو آپ ماشاءاللہ آگاہ ہیں لیکن حدیث سکلین کے کچھ مطالب ہیں جو میں آپ کے ذریعے آپ کو وسیلہ بنا کے برادران اسلام کی خدمت میں کچھ معروضات پیش کرنا چاہتا ہوں حدیث سکلین جو لوگ آج کل سوشل میڈیا پہ موجود ہیں وہ میری بات کو بڑی جلدی پک کریں گے کہ آج کل سوشل میڈیا پہ سب سے بڑا مسئلہ جو مذہبی حلقوں میں زیر بحث ہے وہ حدیث سکلین میں شیعوں کے درمیان بات نہیں کر رہا شیعوں سے ہٹ کر باقی مسئلہ کے اسلامی میں سب سے بڑا مسئلہ جو زیر بحث اس وقت شوشل میڈیا پہ ہے وہ حدیث سکلین ہے مولانا مفتی اسحاق صاحب فیصلہ بات سے اس پہ بحث کرتے ہوئے دنیا سے چلے گئے مفتی حنیف قریشی بات کر رہے ہیں تاہر القادری نے حدیث سکلین پہ بہت بات کی توجہ ہے یا نہیں مفتی فضل ہمدرد مولانا یاسین قادری اس قسم کے اور بڑے مفتی صاحبان ہیں پھر ہندوستان سے علماء جو اہل سنت دیوبند اہل حدیث سے اس حدیث سکلین پر بات کر رہے ہیں تو میرا سوال فقط آپ کے ذریعے ان تک ہے کہ بھائی یہ چودہ سو سال بعد تمہیں حدیث سکلین نظر آئی حدیث سکلین آپ کو چودہ سو سال بعد نظر آئی ہے یہ چودہ سو سال بعد دکھائی دی ہے کیا یہ حدیث سکلین پہلے نہیں تھی بھائی میں محبت خوربائی اور یہ آپ کے لئے بھی مفید چیزیں ہیں یہ حدیث سکلین چودہ سو سال پہلے تھی یا نہیں یا کہو نہیں تھی تو ٹھیک ہے اور اگر کہو کہ نہیں تھی تو پھر میرا بھی سوال بنتا ہے میرا حق بنتا ہے کہ میں آپ سے سوال کروں جو حدیث چودہ سوال سال پہلے تھی تو چودہ سال سال پہلے کیوں نے اٹھائی گئی آج کیوں بیان کیا وجہ ہے کیا سبب ہے علت ہے کہ اس حدیث سکلین کو اٹھایا نہیں گیا زیرے بحث نہیں لائیا گیا اس حدیث سکلین کو چھپایا گیا بہت توجہ کی جئے گا اگر جاگ رہا ہیں تو بلند آواز سلوات پڑی گئی میں ٹائمز آیا نہیں کرنا چاہتا ہوں اور بڑا قیمتی وقت ہے اور سوال یہ ہے کہ آج تک آپ ہم سے ہمیشہ سوال کرتے رہے ہمارا محرم شروع ہوتا ہے ہمارا سفر شروع ہوتا ہے ہمارے ایام غم شروع ہوتے ہیں آپ دو چار سوال داگ دیتے ہماری پوری قوم ان سوالوں پر لگ جاتی ہے جواب دینے پر علماء ذاکرین وائزین خطبہ پورا عشر محرم پورا سفر چلا جاتا ہے انہی سوالوں کے جواب میں جہاں آپ کے اور مقاصد ہوتے ہیں وہاں آپ کا ایک مقصد یہ بھی ہوتا ہے ان پہ دو چار سوال کرو تاکہ یہ پورا محرم ان سوالوں میں گزار دیں یہ ذکر حسین سے فکر حسین تک نہ جا سکے بڑی مہربانی اللہ آپ کو سلامت رکھیں کیا مقصد کیا ہوتا ہے ذکر حسین سے فکر حسین تک نہ جا سکے وہ جانتے ہیں اگر یہ فکر حسین تک چلے گئے ذکر سے تو پھر فکر کے بعد کیا ہو جائے گا عمل حسین کو بھی اختیار کریں اور اگر حمل حسین تک چلے گئے تو پھر یہ جنت تک پہنچ جائیں گے نہیں پتہ نہیں آپ کہاں بیٹھے ہیں یہ جنت تک جائیں گے تو اس لیے وہ ہر سوال سوال کر دیتے اور سوال کوئی ان کے نئے نہیں ہوتے وہ ہی چودہ سوال سوال سے پرانے سوال نیا رنگ ہمارا ٹھیکہ نہیں ہے کہ ہم آپ کے ہر سوال کا جواب دیں چودہ سوال سوال کر رہے ہو آج ہم کچھ سوال اٹھانا چاہ رہے ہیں جم جواب دیں اکبر یا رسول اللہ یا میری دکھ اللہ صل علی محمد میری تقریر سوال جواب میں ہوگی میرا پہلا سوال آخر کون سی ضرورت پڑی کہ آج حدیث سکلین میں بحث ہو رہی پہلا سوال وہ ضرورت بتاؤ کہ حدیث سکلین کی آج کیوں ضرورت پڑی دوسرا سوال اس حدیث سکلین کو آج تک چھپایا کیوں کہ اس کو کیوں نہیں بیان کیا کیا یہ حدیث سکلین چودہ سوال سال پہلے تھی اگر تھی تو کیوں چھپائی گئی چودہ سوال سال پہلے اسے کیوں نہیں بیان بیان کیا گیا اگر آج یہ بحث ہوتی ہے کہ یہ حدیث سکلین بنیاد ہے اسلام کی تو ہم تو شروع سے کہہ رہے ہیں کہ اسلام کی بنیاد کا دو ہی نام ہے ایک قرآن اور دوسری ہم تو شروع سے کہتے ہیں اسلام کی بنیاد قرآن اور بحث سے ہٹ کر اسلام کی بنیاد کوئی اور نہیں ہے اور پھر دکھاؤ میں سے سوال کرتا ہوں اسی حدیث سکلین کے زیر سایا کہ اس حدیث سکلین پہ عالم اسلام کے مذائب اور مقاطب کے اندر وہ کون سا مذہب ہے جس نے اس حدیث سکلین کو اپنایا اور اپنے مذہب کی بنیاد قرار دیتا سوائے تشہیو کوئی اور کوئی نہیں تو اس حدیث سکلین کو آپ نے کیوں نے مذہب کی بنیاد بنایا غور ہے یا نہیں اگر آج کہہ رہے ہو جی حدیث سکلین بنیاد ہے اور حقیقت ہی ہے کہ اگر اس بنیاد کو خراب نہ کیا جاتا تو آج اسلام کے ٹکڑے دکھائی نہ دیتے اسلام کے مختلف چہرے نہ ہوتے آج مسلمان تقسیم ہوا ہوا نہ ہوتا نہیں غور فرمایا توجہ ہے جب رسول کہہ رہے تھے ایتونی بے کلم انو دوات لاؤ مجھے کلم دوات دو میں سند کر دوں میں جاگ کے سنیے گا رسول فرما تھا لاؤ میرے پاس کلم دو آج تا کہ میں سند لکھ دوں لکھ مانگی کلم دو آتی یا نہیں تو میرا سوال ہے کیوں نہیں دیں گے کیا کہیں قرآن میں ہے رسول مانگے تو نہ دینا میں سوال اٹھا رہا ہوں بھئی بڑی توجہ کیجئے گا کیا بھائی بسم اللہ سے لگ سین مناز تک بڑی بربانی سین مناز تک کہیں قرآن میں ہے کہ رسول مانگے نہ دینا جب نہیں ہے تو پھر تمہاری ذمہ داری کیا تھی تمہاری ذمہ داری تھی دو اور رسول کی نہیں کہہ رہے رسول ایک شخص کو نہیں کہہ رہے اس وقت جو افراد حاضر تھے بھائی بڑے خور سے سنی گا جو اس وقت افراد حاضر تھے ایک شخص خاص معین نہیں تھا ذمہ داری کے ساتھ کہہ رہے جو افراد معین جب وہ موجود تھے وہ سب رسول کے مخاطب تھے تو جب سب مخاطب تھے ان میں سے ایک نکھر کے باہر سامنے آیا اور آ کے کہا ہمیں حسب و نا کتاب اللہ ہمیں اللہ کی کتاب کافی ہے میں ثابت کروں گا اور اسی جگہ ثابت کروں گا کہ دوسری کیا چیز تھی کہا حسب و نا کتاب اللہ ہمیں اللہ کی کتاب کافی ہے کچھ لوگ آمی ہو گئے کہ ٹھیک ہے ہمیں کتاب کافی ہے میں کہنا چاہتا ہوں کہ آپ نے جو نعرہ لگایا ہمیں اللہ کی کتاب کافی ہے آپ کو اگر معلوم نہیں تھا تو کیسے پتا چلا کہ کتاب کے علاوہ کچھ اور بھی ہے آپ کا جملہ بتا رہا ہے کہ جب آپ ہمیں اللہ کی کتاب کافی ہے آپ کا جملہ بتا رہا ہے رسول اکیلی کتاب کو نہیں چھوڑ رہا رسول اکیلی کتاب کو نہیں چھوڑ کے جا رہا ہے اور یہ تیہ ہے کہ آج جا کے دیکھو تاریخ میں علماء ان کے ان کے علماء بیسے کر رہے ہیں میں آگے چل کے بتانے والا رسول نے ایک دفعہ نہیں کہا رسول نے آج سے دس مرتبہ کہا میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑ رہا آج سے دس مواقع ہیں جہاں رسول نے کہا میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑ رہا مسئلہ نون میں سے چند موقع موبائلہ میں کہا خم قدیر میں کہا چادر تطہیر کے نیچے کہا غور فرما رہے یا نہیں فرما رہے کہا کہ میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑ رہا ہوں کتاب اللہ اللہ کی کتاب وعیت رتی عال بیتی اپنی اہل بیت رسول کئی مقام پہ کہہ چکے تھے اور اب یہ کہہ رہے اللہ کلم دوات میں تمہیں لکھ دوں تاکہ سند بن جائے اور کہا گیا نہیں ہمیں اللہ کی کتاب کافی ہے اور بات شاید کسی حد تک برداشت کر لی جاتی اگرچہ قابل برداشت نہیں ہے لیکن بات اس سے آگے بڑھ گئی کیا کرے جب رسول کہہ رہے دے لہو کلم دوات اور کچھ نہیں دینی یہ ہزیان کہہ رہے ہیں میں پوچھنا چاہتا ہوں میرا سوال ہے آپ سے آپ کے ذریعے ان سے میرا سوال ہے ان سے آپ سے سوال ہے مجھے بتاؤ جو کہہ رہا ہے کہ ہمیں ہزیان رسول ہزیان کہہ رہے ہیں یہ ہزیان کہہ رہے ہیں ترجمہ خود کر لینا میری جررت نہیں ہے کہ میں اس کا معنی آپ تک کہوں مجھے یہ بتاؤ یہ توہین رسالت ہے یا نہیں توہین رسالت ہے یا نہیں رسول کو کہنا کہ ہزیان کہہ رہے ہیں رسول پہلی توہین یہ کی کہ رسول کہہ رہے ہیں میں لکھ دو کلام دو کلام دو آد دو کہا نہیں ہمیں کتاب پھر کہا ہمیں کتاب کافی ہے یہ بھی توہین اور تیسرا توہین کا بڑا جملہ کہا کہ ہمیں یہ ہزیان کہہ رہے ہیں مجھے بتاؤ آج عظمت صحابہ پہ جان قربان کرنے والوں توہین صحابہ تمہیں برداشت نہیں تو توہین رسالت کیسے کر رہے ہیں توجہ ہے توہین صحابہ تو تمہیں برداشت نہیں تو توہین صحابہ تو تمہیں برداشت نہیں تو ایک درم کڑے ہو کہ ہمیں توہین صحابہ برداشت نہیں میں کہہ رہا ہوں آپ کی خیرت کیسے برداشت کر رہی کہ توہین صحابہ تو برداشت نہیں کر رہے ہیں اور توہین رسالت میں تم پر چھو بھی نہیں اگ دی مجھے بتاؤ صحابہ کی عظمت زیادہ ہے یا رسول کی عظمت زیادہ ہے بھئی بولیے نا میں میں چھوشی کیوں کیوں یہاں چھو کیوں ہے بھئی غور فرمایا بھئی عجیب ہے عجیب ہے کلمہ بھی اس کا پڑھو اور توہین بھی اسی کی کرو کلمہ بھی اسی کا پڑھو اور جو مانگے وہ بھی نہ دو کلمہ بھی اسی کا پڑھو اور کہو یہ ہزیان کہہ رہا ہے اگر عظمت رسول نہیں ہے تو پھر عظمت صحابہ بھی نہیں عظمت صحابہ موقوف ہے عظمت رسول پر ہے یا نہیں عظمت صحابہ موقوف ہے عظمت رسول پر اگر رسول کی عظمت ہے اچھا نہیں میں ایک اور انداز سے بات کرنا چاہتا ہوں محبت ورمائیں اور قرآن مجید میں ایک آیت ہے لا تروہ واسواتکم فاقصو نبی اپنی آواز کو نبی کی آواز پر بلند نہ کرو میں بڑی محبت ورمائیے بڑی محبت ورمائیے لا تروہ واسواتکم فاقصو نبی اپنے آواز کو نبی کی آواز پر بلند اگر نبی کی آواز پر آپ کو آواز بلند کرنے کی اجازت نہیں تو نبی کی آواز پر بکواس کرنے کی اجازت کیسے ہو سکتا ہے ہمارے بھائیو بھائیو موجود ہے تمام اصحاب نے ایسا ایسا گفت گفت جنو کر دی تاکہ آیت کی مخالفت نہ ہو اگر آواز اونچی ہو گئی روز احمد اللہ پکڑے گا سزا دے گا لیکن جو باہر سے لوگ آتے تھے انہیں نہیں بتا ہوتا تھا اس آیت کے حوالے سے آنے کا یا بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے ان کی آواز بلند قدرتی طور پر بلند ہوتی علماء نے جب آکے لکھے ہیں کہ جب رسول کے پاس آتے تھے اور اگر وہ اونچی بول پڑھتے تھے تو رسول اپنی آواز کو ان سے بلند کر دیتے محمد اللہ آپ کو سلام اپنی آواز کو ان کی آواز سے بلند کیوں علماء سے پوچھ اور کیوں کرتے تھے علماء بتائیں گے اس لیے کہ رسول انہیں بچانا چاہتے تھے رسول انہیں بچانا چاہتے تھے کہ روز قیامت یہ آیت کی مخالفت ہو جائے گی میں اپنی آواز کو اس لیے بلند کر رہا ہوں تاکہ کل آیت کی مخالفت ثابت نہ ہو اللہ ان کے گلے میں رسا نہ ڈال لیں یہ اللہ کے عذاب سے بچ جائیں میری آواز ان سے بلند ہو جائے تاکہ یہ بچ جائیں عذاب سے جو رسول دوسروں کی آواز پہ اپنی آواز کو بلند کر لیتا تھا اگر ایسے شخص نے جس نے کہا تھا حسب نہ کتاب اللہ تو رسول کو بچانا چاہیے تھا یا نہیں بچانا چاہیے نہیں آپ سے سوال کر رہا ہوں اور آپ کے ذریعے کسی سے سوال کر رسول کو بچانا چاہیے تھا یا نہیں بچانا چاہیے تھا تو پھر رسول نے کیوں نہیں بچا جہاں دوسروں کے لیے اپنی آواز بلند کر لیتے تھے یہاں جب یہ کہا جا رہا ہے ہمیں اللہ کی کتاب کافی ہے اور دوسری چیز کی ضرور نہیں یہ کہا جا رہا ہے آپ زیان کہہ رہے ہیں بچانا چاہیے تھا رسول نے بچا یا نہیں بلکہ کم مہانی کہہ اٹھایا توجہ ہے لہجہ معانی کو بدل دیتا ہے میں اس سے زیادہ آگے بات نہیں کر سکتا کم مہانی کو کہہ کہہ اٹھایا بلکہ اپنی آواز کو بلند نہیں کیا کوئی اور راستہ نہیں نکال تو بس میں سوال کرنا چاہتا ہوں جس کو رسول اٹھا دے جس کو رسول اٹھا دے تجھے کیا کیا اسے بٹھائے توجہ ہے میں سوال کر رہا اور آپ کے دامن میں سوال ڈال رہا آ جائیے میرے محترم بات خور سے سنیئے یہ حدیث کیا زیو حدیث ہے کیا یہ کمزور حدیث ہے میں آپ کی خدمت میں کچھ معلومات دینا چاہتا ہوں ساڑھے چھ لاکھ مجموع آدیث میں ذمہ داری کے ساتھ کہہ رہا ہوں اس سے بڑی مضبوط حدیث کوئی نہیں ہے ساڑھے چھ لاکھ مجموع آدیث میں اس سے بڑی مضبوط حدیث نہیں ہے کیوں کیونکہ یہ حدیث حدیث متواتر ہے یہ خبر واحد جاگ رہے ہو کچھ معلومات لے دے جاؤ میں سوال اٹھا رہا ہوں یہ حدیث متواتر ہے خبر واحد نہیں خبر واحد کی حجیت میں بحث ہے حدیث متواتر کی حجیت میں کوئی اختلاف نہیں پتہ نہیں آپ کیا سن رہے ہیں حدیث متواتر کی حجیت میں عالم اسلام میں کوئی اختلاف نہیں تو جب یہ حدیث متواتر ہیں تو پھر حدیث سکلین سے نہ مجال انکار ہے اور نہ نرہ فرار ہے آپ نہ اس سے انکار کر سکتے ہیں نہ اس سے فرار کر سکتے ہیں تو آج آپ کو چودہ سو سال بعد نظر آرہا ہے چودہ سو سال پہلے کہاں تھے اس حدیث سے تو آپ بھاگ نہیں سکتے یہ حدیث متواتر میں آئے اور پھر اگلی معلوم آل نہیں چیئے فقط یہ حدیث متواتر نہیں ہیں یہ حدیث ایک طرق سے ایک طریق سے نہیں آئی دو طریق سے نہیں آئی تین طریق سے نہیں آئی یہ حدیث کتب آ حدیث میں بیس طرق سے آئی اگر کوئی پتہ نہیں کہاں بیٹھے آپ ہر راستے سے یہ حدیث متواتر ہے تو جو حدیث پوری چھے لاک سارے چھے لاک حدیث میں کوئی حدیث ایسی نہیں ہے جو بیس طرق سے آئے اور متواتر ہو سوائے حدیث سکلین کے تو اتنی مضبوط حدیث فقط پھر یہ نہیں آگے چلیے یہ حدیث سکلین کتب سیاہ ستہ ہمارے بھائیوں کی کتابیں جانتے ہو نا چھے سہی کتابیں سیاہ مینہ سہی ستہ مینہ چھے چھے سہی یہ بھائیوں نے نام لکھے ہے نا جملہ موت عرضہ کے طور پر میں بات کہہ رہا ہوں بھائیوں نے کہا ہے ہم نے تو نہیں سیاہ ستہ لکھا بھائیوں کے ہاں چھے سہی کتابیں تو جملہ موت عرضہ بریکٹ کے اندر رکھ میں ایک بات کہہ جانا چاہتا ہوں کہ اگر یہ فقط چھے کتابیں سہی ہیں تو پھر باقی آپ کی کتابیں کیا ہیں توجہ ہے یا نہیں چلو یہ بریکٹ کے اندر سہی نسائی سہی دعود چھے بڑی کتابیں جو کتب عادیث اس چھے بڑی کتابوں میں یہ حدیث سکلین چھے مرتبہ آئی یا لکھ بڑی تیزی سے جانا آئی یہ حدیث کتنی مرتبہ آئی ہے چھے مرتبہ تباتر اور ایک مرتبہ ایک لفظ کی تبدیلی کے ساتھ آئی ہے کتاب اللہ ہے و سنت یعنی چھے مرتبہ اسی لفظ کے ساتھ آئی ہے کہ رسول کہہ رہے میں دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں اللہ کی کتاب اور اپنی حطرت حال بیت چھے مرتبہ اور ایک مرتبہ آئی ہے کہ رسول کہہ رہے میں کتاب اور اپنی سنت چھوڑ کے جا رہا ہوں یہ ساتھ مرتبہ ہو گئی تو میرا سوال اگلا یہ ہے میں نے کہیں سوال کر دی اگلا سوال یہ ہے کہ جو چھے مرتبہ آئی ہے اسے چھپایا گیا جو ایک مرتبہ آئی ہے اسے پھیلایا گیا اللہ آپ کو سلامت رکھ جو چھے مرتبہ آئے اسے چھپاؤ اور جو ایک مرتبہ آئے اسے پھیلا آئے پھر برا سوال بنتا ہے میرا حق ہے کہ چھے مرتبہ والی حدیث کو چھپانے کا مقصد گیا ہے اور ایک مرتبہ والی حدیث کو پھیلانے کا مطلب کیا ہے چھے دفعہ والی حدیث کو کیوں چھپایا گیا اور ایک دفعہ والی حدیث کو کیوں پھیلایا گیا جو چھے دفعہ ہی اسے چھپایا جا رہا ہے اسے بیان کرو آج بحث کر رہے چودہ سو سال پہلے اگر اجازت نہ دی ہوتی جب یہ کہا جا رہا تھا تو آج اسلام کا تیا پہنچہ نہ ہوا ہوتا آج اسلام ٹکڑے ٹکڑے نہ ہوا ہوتا اس دور سے لے کے آج تک بھی اسلام کی بنیاد قرآن اور علمہ ہوتی کوئی اور نہ ہوتی اس دن سے یہ بنیاد پڑ گئی بین الاسلام تفریق کی امت وائدہ کو توڑ کے رکھ دیا گیا تیا پانچہ کر دیا گیا آئیے آگے میں پات کرنا چاہتا ہوں محبت اگر جا کر رہے ہیں تو بلند آباس سلوات پڑی میں بہت شاٹ کر جا رہا ہوں اچھا یہ حدیث سکلین کتاب اللہ وائدرت علبیت میں پوری بھی نہیں پڑھ رہا تلاوت پوری کی ہے لیکن بحث میری فقط اس جگہ اگلا سوال اٹھا رہا ہوں دونوں کا مرکز کیا ہے زبان وحی دونوں کا مرکز کیا ہے زبان وحی ہے جہاں سے قرآن مل رہا ہے وہی سے علبیت مل رہا ہے جس جگہ سے آ رہا ہے کہ میں دو چیزیں چھوڑ رہا ہوں کتاب اللہ جس جگہ سے کتاب اللہ آیا ہے اسی زبان وحی سے آیا ہے پھر میرا سوال بنتا ہے جب ایک ہی زبان سے دو چیزیں آئی ہیں اسی سے جو قرآن کا مرکز ہے وہی اترت اہل بیعت کا مرکز ہے بہت سے سوال نہیں کروں گا لیکن کچھ سوال اٹھا رہا ہوں جب مرکز دونوں کا ایک ہے تو پھر ایک کو لے رہے ہو دوسری کو چھوڑ رہے ہو جب مرکز دونوں کا ایک ہے نہیں آپ نے غور نہیں کیا جب مرکز دونوں کا ایک ہے زبان وحی تو زبان وحی سے دو چیزیں آ رہی ہیں تمہیں کس نے اختیار دیا کہ 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 ہمیں اللہ کی کتاب کافی ہے اہل بیعت اترتی اہل بیعت کو کیوں نہیں لے رہے اس کا مرکز بھی تو وہی ہے تو پھر میرا حق بنتا ہے نا کہ میں اس خدشے کو اٹھاؤں اور یہ سوال اٹھاؤں کہ تُو حسب و نہ کتاب اللہ کہ کے بغض اہل بیعت کی بنیاد لکھ بھی پدا نہیں کہاں بیعت کے ساتھ بغض کہ بغض اہل بیعت کی بنیاد رکھی کتاب کو قبول کیا اترتی اہل بیعت کو تھکرا دیا اچھا ایک بات اور میں بلکل سرخیاں دے کے جا رہا ہوں آگے بعد پڑھئیے پیغمبر نے کیا کہا اب تو لفظ آپ کا کی زمان پہ چڑ جانے جائیں پیغمبر نے کیا کہا کتاب اللہ و اترتی اہل بیعت کتاب اللہ کی اہل بیعت میری دو چیزیں چھوڑی ہیں دو چیزیں ان میں ایک قرآن ہے دوسری اہل بیعت ہے قرآن ہے اللہ کا اہل بیعت ہے رسول کی حسب و نہ کتاب اللہ کہہ کے اللہ کی کتاب کو لے لیا رسول کی اہل بیعت کو چھوڑ دیا مجھے بتا رسول سے عداوت کیا ہے جی رسول سے بغز کیا ہے اللہ کی کتاب کو تو لے لیا رسول کی اہل بیعت کو چھوڑ دیا رسول کہہ رہی اہل بیعت کے بغز سے پہلے رسول کا بغز ثابت وہاں بغز رسول بھی سامنے آرہا ہے چونکہ اہل بیعت رسول کی ہے اگر رسول سے محبت ہوتی جس طرح اللہ کی کتاب کو لیا ہے اسی طرح رسول کی اہل بیعت کو بھی لیتے اور یہ اب خور کیجئے کہ میں بات کرنا چاہتا ہوں یہ نتیجہ ہے اس دن کا جس دن آپ نے حسب نہ کتاب اللہ کہا اور رسول اور اہل بیعت رسول سے بس کا اعلان کیا یہ نتیجہ یہ ہے کہ آج اس پاکستان کے اندر جو پاکستان لا الہ اللہ کے نام پر وجود میں آیا اس میں ایک حرام زادہ ملعون ابن ملعون مولا اکھائلات امیر مومنان علی ابن ابی طالب کو فوش گالیا تیرا لانت بھیجنی ہے تو مل کے بھیجیں آج شوچل میڈیا پہ اس کی ویڈیو ایک ہفتہ سے چل رہی ہے اور مولا کائنات کو وہ گالیاں دے رہا ہے ماں بہن کی گالیاں جناب ابو طالب کو گالیاں مولا کائنات کو گالیاں اور ادار خاموش ایک حکومت خاموش ریاست خاموش اگر ہمارا بچہ کوئی پوسٹ لگا دے کہ غاسبین فیدت پر لانت اس کو گریفتار کر لیا جاتا ہے پتہ نہیں کہاں بیٹھے آپ اگر ہمارا بچہ کوئی پوسٹ لگا دے غاسبین فیدت پر لانت نام تو نہیں لیا نام تو نہیں لیا جو غاسب ہے تم اسے بچے کو گریفتار کر رہے ہو میں چاہتا تم جلوس نہیں کر رہے اس بچے کے لیے کہ گریفتار کیا جائے ان خاسبین سے تمہارا رشتہ کیا اور رسول کی بیٹی سے دشمری کیا ہمارا بچہ کوئی کرے خاسبین فیدت پر ایک پوسٹ لگا دے یا شیئر کر دے یا ایک کمنٹ کر دے اس کو گریفتار کر لیا جاتا ہے اگر ہمارا بچہ کوئی کہ دے پوسٹ لگا دے یا کمنٹ کر دے یا شیئر کر دے قاتلین اور ظالمین سعیدہ پر لانت تو اس بچے کو گریفتار کر لیا جاتا ہے اس پر نائن سی کا پرچہ ہو جاتا ہے اس پر ایف آئی آر ہو گلاتے ہیں اور وہ چالہ سال اندر رہتا ہے وہ بھائی جو سعیدہ پر ظلم کرے اس پر لانت بھیجنے کی سزا ہے اور جو اہلی پر لانتیں بھیجے اہلی کو گالیاں دے اس اسلامی ریاست میں وہ آزاد ادار خاموش کیا سمجھتے ہمیں بے باکوف سمجھتے ہوں کیا سمجھتے ہو اس ملک کے ہم باسی نہیں ہے کیا سمجھتے ہو اس ملک میں ہمارا کوئی حق نہیں کیا سمجھتے ہو شیعہ قوم نے اس ملک نہیں منایا اس ملک بانی شیعہ تھا قائد اعظم کو یہ اور مذہب نہیں رکھ تھا ہمیں کہتے ہو اس پاکستان سے نکل جاؤ میں کہتے ہشیعہ سے اتنی نفرد تو تم نکلو سوجہ ہے یا نہیں ہمارا بچہ پوست کر دے تو گرفتار ہو جاتا ہے اسے سزا دے دی جاتی ہے اور جو آج ایک ہفتہ ہو چکا ہے میں نے کل میڈیا چڑھائی ہے آپ کو خبردار کر رہا ہوں زندگی کوئی اتنا مانا نہیں رکھتی موت آ جائے گی آج نہیں تو کل آئے گی ہمیں وہ زندگی نہیں چاہیے کہ ہم بھی ہوں اور کوئی اہل بیعت پر لان اتان کرے اور پاکستان کے اندر کرے ہم ایسے حرام زادوں کو چھوڑیں گے نہیں ہم چاہتے ہیں ادارے حرکت میں آئیں ہم چاہتے ہیں ادارے اپنا کام کریں جس شخص نے جس شخص نے یہ ویڈیو چڑھائی ہے اور گالیاں دیں ہیں ریاست اور ادارے فیل فور اسے گرفتار کر کے فقط گرفتار کرنا مسئلہ نہیں عظمت صحابہ پہ مرتے ہو کیا ایلی کو کربلا کربلا بڑی میرے لا الہ اللہ لحمہ صلی اللہ محمد اس ملک میں آپ جی رہی ہیں اس ملک آپ باسی ہیں ہمارا بھی رائٹ ہے ہمارے بھی حقوق ہے ہماری بھی مذہبی ازادی ہے ہم یہ برداشت نہیں کر سکتے عظمت صحابہ پہ مرتے ہو کہ صحابہ بھی نہیں صحابی بھی نہیں سمجھ اور ہمارا تو ایمان کا حصہ ہے ہمارا تو ایمان ہے ہم تو علی رسول اللہ کہتے ہیں ہم خلیفہ بلا وصل کہتے ہیں تم جو اسے خلافت راشدہ کا چوتھا حصہ تو مانتے ہو تو خلافت راشدہ کے چوتھے خلیفہ کو گالیاں دے میں سمجھ تو اس معاملے میں کوئی سنی ہمارے پیچھے نہیں رہے گا کوئی بریلوی ہمارے سے علیدہ نہیں ہوگا کوئی دیوبندی ہم سے جدا نہیں ہوگا کوئی اہل حدیث ہم سے جدا نہیں ہوگا کیوں اہلی ہمارا امام ہے تو ان کا چوتھا خلیفہ ہے اور اگر وہ یہاں نہیں کھڑے ہوں گے تو پھر ماننا پڑے گا نہیں توجہ ہو کیا ماننا پڑے گا کیا ماننا پڑے گا کیا رشید بولول کو جانتے بولول اس کا قزن تھا بعد اس کا تاریخ سا میں نہیں بیان کرنا چاہتا ٹائم نہیں ہے ایک دن دربار میں بیٹے حرور رشید نے کہا بولول کہا کیا بات ہے کہا مجھے چالیس حرام زادے چاہیے مجھو ہے کیا کہا مجھے چالیس حرام زادے چاہیے چالیس حرام زادے چاہیے اس نے کہا گلی کوئی نہیں میں ہونے آیا وہ گیا چوک میں جا کے کھڑا ہو گیا جو بندہ گزرا میں ادھر آیا کیا بات اہلی کو جانتے اگر کسی نے خوش ہو گیا کہا جانتا ہوں تو اچھا کہا جاؤ چلے جا کوئی بات نہیں اور جس کے ماتھے پہ کچھ آیا کہا ادھر کھڑے ہو جاؤ بھئی توجہ ہے یعنی میں یہیں بات ختم کروں گا زیادہ اس سے زیادہ نہیں کہا کھڑے ہو جاؤ دوسرے کو بلایا تھوڑی در میں دو کھڑے ہو گئے تین چار پانچ دس بیس چالیس کھڑے ہو گئے چالیس نہیں گوھر فرما تو جو ہے یا نہیں دربار آجاؤ دربار لے گئے حارون رشید کے سامنے کہا چالیس حرام زادے میں پیش کر دی ہیں کہا یہ چالیس حرام زادے میں پیش کر دی ہیں کہا بولول تجھے کیسے بتا چلا کہ چالیس حرام زادے ہیں کہا تیرے بس کیا ثبوت غور ہے یا نہیں رسول کی بات مجھ تک پہنچی ہے یا علی لا تو ہبو کا اللہ تیب الولادہ ولا عجب غزو کا اللہ خبیص الولادہ علی تُس سے محبت نہیں کرے گا مگر حلال زادہ اور تُس سے بغض و کینہ نہیں رکھے گا مگر حرام زادہ کم علی کا نام لیتا رہا زادہ نہیں ہے یہ حرام زادہ ہے تو جو علی کو کتہ بھونک گا تو پتہ چلا وہ ہی اکیلہ حرام زادہ نہیں جو اس کتے کے پیچھے کھڑے ہیں جو اس کتے کے پیچھے کھڑے ہیں وہ بھی حرام زادے ہیں اس لیے میں سمجھ ہوں جتنے مسلمان ہیں اس کتے کھڑے ہوں لیکن ہم سمجھ جائیں گے جو جو اس کے پیچھے کھڑا ہوا وہ حرام زادہ ہے کیوں علی کو تو تم بھی چوتھا خلیفہ مانتے ہو تو اس علی پہ اس ملک اندر گانی ہم ظاہر ہم سمجھ ہوں ایجنسیوں کے افراد ہوتے ہیں ہماری یہ باتیں پہنچنی چاہیے اور آپ کی آواز اٹھنی چاہیے میں دو چار دن کے بعد لاہور کانفرنس کرنے جا رہا ہوں اگر گرفتار نہ ہوا ہم الٹی میٹم دیں گے ہم ہر وہ اقدام اٹھائیں گے جو مناسب ہوا ہمیں مہت سے ڈر نہیں لگتا یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہم زندہ بھی ہوں اور اہلی کے لئے گالیاں سنیں اور یہ وہ دن تھا وہ دن تھا اہلی کے ساتھ دشمنی کا اور یہ دشمنی کربلا تک پہنچے دس میں دو چار جملے کہہ کے ختم یہ کربلا تک پہنچے اور میں ثبوت دے رہا ہوں جب سب مارے گئے اکیلا رہ گیا حسین ایک دفعہ پسر سعید کو مخاطب کر کے کہو پسر سعید اور پوری فاج کو مخاطب کر کے ایوہ ناد سنو یہ میں سارے قتل معاف کرنے کے لئے تیار ہوں میں نے پڑھ لیا آپ نے سن لیا یہ آسان نہیں تھا معاملہ ہم جس ملک میں رہتے ہیں اور جس صوبے میں رہتے ہیں اس صوبے میں پنجاب میں آپ بھی جانتے ہیں ایک قتل کی وجہ سے کئی قتل ہو جاتے ہیں لوگ قتل کو معاف نہیں کرتے حسین کیسے نقاب اتار رہے ہیں کہ میں سارے قتل معاف کرنے کے لئے تیار ہوں سارے قتل اگر تم مجھے قتل نہ کرو سنو کہ جواب دیا کیا دیا علی کی دشمنی دیکھی اگر کہاں تک پہنچی کہا حسین تم معاف کرتا ہے یا نہیں کرتا کر یا نہ کر ہم تمہیں ضرور ماریں گے ہم تمہیں ضرور قتل کریں گے جب میں معاف کرنے کیلئے تیار ہوں تو تم مجھے پھر بھی قتل کیوں کر رہے ہو تو سب نے مل کے جواب دیا لِبغزِ عبیق ہمیں تیرے باپ علی سے دشمنی تو پھر بس میرا مسائب ختم ہو گیا لِبغزِ عبیق ہمیں تیرے باپ سے دشمنی آئے تو پھر میں کہہ سکتا ہوں اگر رسول کا جنازہ تین دن پڑھا رہا تو علی کی دشمنی کی وجہ سے اگر زہرہ اگر دائی پسلیاں بھائی طرف چلی گئیں تو علی کی دشمنی کی وجہ سے اگر علی کے گلے میں رسہ آیا تو علی کی دشمنی کی وجہ سے اگر حسن کے جنازے پہ تیر لگے تو علی کی دشمنی کی وجہ سے اگر حسین کا جنازہ تیروں پہ آیا تو علی کی دشمنی کی وجہ سے اگر سمکینہ نے تماشے کھائیں تو علی کی دشمنی کی وجہ سے جملہ کہوں اگر زینب نے تماشے کھائیں تو علی کی دشمنی کی وجہ سے اگر چادر چلی گئی دوسرا یا تیسرا دن تھا میرے مولا کا زخمی ہوا سر شگافتہ ہے بستر پہ پڑے ہیں حسین وارد ہوئے میرے مولا کی نگاہ پڑی چند جملے سن لیجی گا حسین جلدی آؤ امام حسین دور دیوا جی بابا بیٹا تیری بہن زینب کہاں ہے آجر رکم اللہ سنے گے تو جملے بیٹا جی بابا تیری بہن زینب کا حسین کچھ زینب دور تو نہیں ہے میں نے پڑ دی آپ نے سن لیا کہاں بابا تیری پشت پہ تو کھڑی ہے جب سن زینب پشت پہ کھڑی ہے زینب بیٹا آؤ نہ سامنے میں نے پڑ دی آپ نے سن لیا وہ بی بی جو باپ کے سامنے کھڑے ہونے سے شرماتی تھی ذرا بتاؤ تو اسے ابن زیاد کے سامنے کیسے کھڑی ہوئی ہوگی یزید کے سامنے کیسے کھڑی ہوئی ہوگی کھ زینب بیٹا ذرا سامنے آؤ بی بی سر جھکائے ہوئے آہستہ آہستہ قدم اٹھاتے ہوئے باپ کے سامنے آگئی جی بابا جی بابا جلدی کو قبول کرے کہ بیٹا میں جانتا تو بڑی اچھی تلاوت کرتی ہے کہ بیٹا دیکھ میرا سر دو حصوں میں تقسیم ہے تکلیف کی شدت ہے ذرا پڑھ نہ قرآن کر نہ تلاوت جب کہا نہ بیٹا پڑھ قرآن کر تلاوت تاکہ میری تکلیف اور اس کی شدت میں کمی آئے قلوان نے لکھا ہے بی بی کا ایک رنگ آنے لگا اور بدن میں کب کب تاری ہو گئی خسین آگے بڑھے آت باندھ لیے بابا اپنا حکم واپس لیجئے بابا اپنا حکم واپس لیجئے نہیں تو میری زینم بھر جائے گی بیٹا کیوں بابا آپ کے سامنے قرآن پڑھتے شرماتی ہے میں جملہ کہیں کہ آزاد آرہو آپ سن گئے جو بی بی باب کے سامنے قرآن پڑھتے شرماتی تھی ذرا سوچو شام کے بازار ہو اور درباروں میں وہ بی بی ننگ سر کیسے خطبے پڑھے ہی تھی اور اپنے پردے کو یاد کر وا اجاب واغیہ ہو میرا پڑھا اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ الْعَدْعُونَ مومن اقرام التماس ہے کہ اتمنان سے تشریف رکھیں خطاب فرما رہے تھے حجت الاسلام وَالْمُسْلِمِينَ خطیب الاس سرکار اللامہ سبتین حیدر سبزواری مرکزی نائب صدر شیعہ علماء کونسل پاکستان اب خطاب فرمائیں گے شاعر اہل بیت سنا خان آل محمد زاکر سید کلندر علی شاہ صاحب آف خانوال ان کے فوراً بعد خطاب فرمائیں گے زاکر آل محمد بابا سید محمد حسین شاہ صاحب آف بنگلہ یاسمین پڑھو سلوات باباز بھلا کوشش کریں ملکے باباز بھلند ترس حال آفاد نارے تقبیر خالق اکبر کا نام بلند ہے شیعہ قوم کی پہچان کنار علی کے بھی خالق کا نام ہے بلندواز سے نارے تقبیر نارے رسالت نبیوں کے سلطان کا نام ہے حسنہین کے نانا کا نام ہے علی کے بھی آقا